یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کی بیٹی یا آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں تو ٹکے کے انسان ہوگا مجھے میرے ہی گھر میں کھڑیوں کے باتیں کر رہے ہیں شکر کر رہے ہیں کہ بہت تموس سے بات کر رہا ہوں میرے پاس اور بہت کچھ ہے کہنے کو دباہ ہو جا یہاں سے تم مجھ سے کیا خلال ہوگی میں خود تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا کسی ایسے شخص کے قابل نہیں ہو جو تمہیں پیار اور عزت دے میں ابھی دیکھتا ہوں کہ آپ کی اس طولت کے بلبوتے پہ کون آپ کی اس ناقابل پرداشت پیٹی کو سنبھالتا ہے صاحب جی وہ حریف صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لئے لو آگیا ہم سے موفیاں مانگنے اور گھر گھرانے ڈیڈ 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 میں دیکھتی ہوں ڈیڈ آرام سے بیٹھ کر چاہتی ہے اسے ملے تھے تم جاؤ اسے لانگ میں بھٹھاؤ ہم آتے ہیں جس ملو کیوں آئے ہو ہم بر سے بات کر لئے مجھے معلوم ہے تمہیں کیا بات کرتے ہیں آئے ہوگے مواقعوں مانگنے کے لئے اور ٹڈ گھڑانے کے لئے کہ تم سب کو نوکری پیو واپس رکھیں جتنا میں سوچ کر آیا تھا آپ لوگ تو اس سے زیادہ کم ظرف اور خوش فہم نکلے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کی بیٹی یا آپ سے معافی مانگنے آئے ہوں میں تو صرف یہ کہنے آئے ہوں کہ جتنی مرضی کوشش کرنے ہوں مگر میرے اور میرے گھر والوں کے ہنسلے آپ بس نہیں کر سکتے ہم ٹوٹ جائیں گے لیکن آپ جیسے چھوٹے لوگوں کے سامنے جھکیں گے نہیں اپنی بکواس بند کرو دو ٹکے کے انسان ہوں گا مجھے میرے ہی گھر میں کھڑیوں کے باتیں کر رہے ہیں شکر کریں کہ بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں میرے پاس اور بہت کچھ ہے کہنے کو کچھ آست دباہ ہو جائے یہاں سے جا لو تم مجھ سے کیا خلال ہوگی میں خود تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا کسی ایسے شخص کے قابل نہیں ہو جو تمہیں پیار اور عزت دے اپنی بکواس بند کرو جو انسان اپنے اس ساتھی کا خیال نہیں رکھ سکتا جس نے اس کے بزنس کو سنبھالا اس کو اپنا سمجھا دن رات ایک کر کے اس کو ترقی دی کسی اور کے بارے میں کیسے سو سکتا ہے آپ جیسے لوگ رشتہ اور پیار کو دولت کے ترازوں میں تولنے کے عادی ہوتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کی اس دولت کے بلبوتے پہ کون آپ کی اس ناقابل برداشت بیٹی کو سنبھالتا ہے ٹھو 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 ٹھا کو پہنت تو میں نے تو یہاں کیوں بھلایا جی بالکل جانتا میری پیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے میسٹر حریب کم از کم یہ تو سوچ دیا ہوتا کہ تم اور تمہارا باپ تمہارا بھائی بلکر تمہاری پوری فیملی میری وجہ سے عیشیہ کر رہی ہے اگر میں نے تمہیں یہ نوکری نہ دی ہوتی تو دو ٹکے کی زندگی گزار رہے ہوتے تم نوک اگر آپ نے میرے باپ اور بھائی کو نوکری پر یہاں رکھا ہے نا تو میرے باپ اور بھائی نے دن رات محنت کر کے آپ کی کمپنی کو یہاں تک پہنچایا اگر آپ نے ہم پر احسان کیا ہے نا تو ہمارا بھی یہ آپ پر احسان ہے تم بجائے اپنی غلطی ماننے کے مجھے یہاں کھڑے ہو کر یہ چھتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہارے باپ اور بھائی نے احسان کیا ہے مجھ پر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں غلط نہیں جو اپنی غلطی مانوں اور دوسری بات میں یہ احسان نہیں جتا رہا میں تو سچ بتا رہا مجھے تم جیسی چھوٹی سوچ کے انسان کو یہاں جاب دینی نہیں چاہیے لی اور نہ ہی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروا کر اس کی زندگی پر بات کرنی چاہیے لی میں تو خود یہاں جاب کرنے کے حق میں نہیں تھا اور نہ ہی آپ کی علمینٹ بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے حق میں کیونکہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا سنتگی میں پہلی بار چھوٹے لوگوں پر بھروسہ کیا اور انہوں نے اپنی عوقات دکھا دی ہم چھوٹے لوگوں کی میند کے باعثی آپ اس مقام پر رہے آج اور ایسی باتیں کر کے عوقات تو آپ اپنے دکھا رہے ہیں behave yourself you are fired and now get lost for my office تینکیو آپ کو آپ کی یہ نوکری دولت اور بیٹی مبارک ہو اور ایک بات اور یہ گھمند ہی نا آپ کے اور آپ کی بیٹی کے زوال کی وجہ بنے گا انسان کو انسان سمجھیں ورنہ کسی انسان کی ہمدردی کے قابل نہیں رہی گیا ایسان کچھ لاث اسکیوز می سر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کیوں کیا ہوئے اسکیوز می سر یہ زمان صاحب نے آپ دونوں کو دینے کے لیے کہا تھا کیا ہے یہ سر یہ آپ دونوں کے ٹرنبینیشن نیٹر ہے کیا بکواس ہے یہ میں خود زمان سے بات کرتا ہوں سر انہوں نے آپ دونوں کو ملنے کے لیے منع کیا ہے سر معاف کیجئے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ ہمیں بھی نوکری سے نکلوائیں گے دیکھو تم بابا ای ٹھنگ وہ شوڑ لیو ان لوگوں سے بیس کرنے کا کیا فائدہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم میں نے اپنی زندگی کے بیس سار دیئے ان صدارے کو پانچ سار سے تم کام کر رہے ہو سمان ایسا کیسے کر سکتا ہے بابا جس ٹونٹ بیک چلیں یہاں سے بہت بیزتی ہوگی مجی چلیں بابا ٹیز بابا آئے نا ابھی تو یہ شروعات ہے آرے تم ایک دن خود میرے اور میری پیٹی کے پاس آ کر ہمارے قدموں میں گر کر گر کر آ کر ہم سے معفیہ مانگو گے ملعا میرے مولا ہے کیسی روسو بھائی کیسی یہ تیری دیاں دو بھائی ہے دو بھائی موسیقی